دوستو اسلام علیکم آج ہمیں بات کرنے جا رہے ہیں شنائیڈر تھرمل اوورلوڈ کے حوالے سے کہ اوورلوڈ کیا ہوتی ہے کس طرح ورکن کرتی ہے اس کا ورکن پرسپل کیا ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائک پیجئے بیل آئیکن کو بٹن دبائیے تاکہ ہمارے آنے والے نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہیں تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں تھرمل اوورلوڈ کے حوالے سے کہ اوورلوڈ کہاں استعمال ہوتی ہے تو یہ کسی بھی موٹر کی ملت jingle کے لیے استعمال ہوتی ہے موٹر کے سرکٹ میں استعمال ہوتی ہے چاہے آپ سٹارٹ ریلٹر میں استعمال کر لیں چاہے آپ ڈیویل میں استعمال کر لیں تو یہ ہمارے پاس شنائیڈر کمپنی کی اوورلوڈ جلنے سے بچانے کے لیے اس کا ایوجز کرتے ہیں کسی بھی سٹارٹر کے اندر موٹر اوورلوڈ کی کئی وجوہ آت ہوتی کسی مجھے کئی مناب پر موٹر اوورلوڈ ہو سکتی ہے یعنی کہ کوئی میکنیکل ایشو ہو سکتا ہے یا الیکٹرک کے لئے گرر اس کی وینڈنگ ویک ہے سولیشن ویک ہے تو اس وجہ سے بھی موٹر پر لوڈ بڑھتا ہے تو موٹر اوورلوڈ ہو سکتی ہے یا آگے ہمارا میکنیکل کوئی گئر باکس لگا ہوا ہے تو اس کی ریزن بھی ہو سکتی ہے یا کوئی آگے ہماری بیلٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس پہ بیلٹ پہ فائزنگ پہ اگر لوڈ ہے کوئی میٹیریل ہے تو جب ہم موٹر سٹارٹ کریں گے تو اس وجہ سے بھی موٹر اوورلوڈ ہو سکتی ہے تو اس اوورلوڈ سے بچانے کے لئے یہ ہماری اوورلوڈ استعمال ہوتی ہے تھرمر اوورلوڈ ہے تو اس کے جو اوپر کے یہ تین پینٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پاور کے کنٹیکٹس ہیں اور نیچے کے یہ تین پی پاور کے کنٹیکٹس ہیں تو یہ کنٹیکٹس جو ہیں موٹر اندر استعمال کی جاتے ہیں اور ان سے تارے نکال کے موٹر پر لگای جاتی ہیں تو اس طرح کر کے جیسے کہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس طرح کر کے ہم یہ موٹر کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر کے تین فیز اوورلوڈ کے اندر ہے اور یہاں سے ہم نے تین فیز نکال کے اس کے نیچے والے پوائنٹ سے تین فیض نکال کے ہم نے موٹر پہ دے دیئے تو یہ جو پوئنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کے پچانوے چھینوے ستانوے اٹھانوے یہ کنٹرول کے پوئنٹس ہیں پچانوے اور چھینوے پوئنٹس اس کے کلوز ہوتے ہیں ہمیشہ نائنٹی فائب اور نائنٹی سیکس اور نائنٹی سیمن اور نائنٹی ایٹھ جو ہوتے ہیں یہ نربنی اوپن پوئنٹ ہوتے ہیں تو یہ پوئنٹ اس کے استعمال ہوتے ہیں جیسے ہم نے اگر ڈیویل سارٹر کے بات کرتا ہوں اس کے اندر اگر ہم نے استعمال کرنا ہے تو کنٹرول کا فیض ہم یہاں پر دیں گے نائنٹی فائب پہ نائنٹی سیکس سے آؤٹ کر کے ہم اس کے کنٹیکٹر کے جو ہے اے ون پہ دے دیں گے اور اے ٹو پہ ہم نیوٹرل دے دیں گے اگر ہماری جس طرح ہمارا یہ ٹوٹنٹی وولٹ کا کنٹیکٹر ہے تو یہاں ہم نیوٹرل دے دیں گے اگر یہ ہماری کنٹیکٹر کوئیل 380 وولٹ یا 440 وولٹ کی ہوگی تو یہاں ہم دوسرا بھی ہم یہاں پر فیز ہی دیں گے اور ایک فیز ہم جو ہے نا اوورلوڈ سے کنٹرول کر کے دیں گے تو جیسے ہی ہماری جو ہے نا موٹر اوورلوڈ ہوگی یا اس کی ریٹنگ سے زیادہ کرنٹس میں سے گزرے گا تو یہ اوورلوڈ اس کو ٹرپ کرائے گی جیسے ہی ٹرپ ہوگی تو یہ پوئنٹ جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے کنٹیکٹر کی جو سپلائی ہے کوئیل کی وہ جانب بند ہو جائے گی تو ہمارا کنٹیکٹر بھی اوپن ہو جائے گا اور اس طرح ہماری موٹر جو ہے وہ چلنا بند ہو جائے گی تو اس کے فیچرز میں سے باقی اوپر یہ ایک ریسیٹک بٹن لگا ہوا گیا جیسے ہی یہ ٹرپ ہوگی ٹرپ اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک بائی میٹرل ایک سٹرپ لگی ہوتی ہے تو وہ بائی میٹرل ایک سٹرپ جیسے ہی اس میں سے کرنٹ زیادہ گزرتا ہے تو وہ بائی میٹرل ایک سٹرپ گرم ہونے کے بعد پھیلتی ہے اور اس کا جو ترنٹیکٹ ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے تو اس کی جو ورکنگ ہے وہ تھرمل ایفیکٹ آف الیکٹر کرنٹ جو ہے اس کے ورکنگ پریسپال اس کا جو ہے تھرمل ایفیکٹ آف الیکٹر کرنٹ اس کی بھی نا پر ہوتا ہے تو ابھی میں اس کا کور کھول کے آپ کو مزید اس کے فیچرز بتانا چاہوں گا یہ سامنے آپ کو ایک ریسیٹ بٹن نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ ہماری اوبرلوڈ ٹرپ ہوگی تو اس کو ہم پریس کریں گے تو اس سے ریسیٹ ہو جائے گی یہ ہمارا آف کا بٹن ہے کہ اگر میانول چال رہی تو اس سے ہم آف بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا ٹیسٹ کا بٹن ہے کہ ہم پہلے اس کو چیک کر سکیں کہ آیا ہماری اوبرلوڈ ورکنگ کر رہی ہے یہ نہیں کر رہی تو نیچے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ سیٹنگ ہے اس کی اوبرلوڈ کی کہ آپ کتنے ایمپیر پر جو آپ کا رننگ کرانٹ ہے یعنی کہ موٹر کی نیم پلیٹ کے حساب سے آپ سیٹنگ کریں گے کہ موٹر آپ کی کتنے ایمپیر کی ہے کتنا لوڈ لے رہی ہے لوڈ کے حساب سے سیٹنگ کریں گے تو یہ ویریبل ہوتی ہے کہ موٹر کے حساب سے آپ جیسے یہاں یہ اس میں آپ کو نو گیارہ اور تیرہ ایمپیر نظر آ رہے ہیں تو آپ اپنے موٹر کے حساب سے سیٹنگ کریں گے تو امید ہے دوستو کہ آپ کو ہمارے آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سپلائک کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہمارے آنے والی مزید نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں اور یہ کچھ سپیسیفکیشنز ہیں اس کی اوورلوڈ کی تو یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ دوستو کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ